نوشکار پیارے بچوں ایک بار پھر سے آپ کا ہاردک ابھی نندن ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جی کے بھائی پردیف سر پہ اور وہ کہتے ہیں نا اپنی قسمت سے ہار جاؤں تو بات الگ ہے اپنی قسمت سے ہار جاؤں تو بات الگ ہے ورنہ گونیل سے کبھی بازے نہیں مرا کرتے نوشکار پیارے بچوں اور اس ٹائم سب سے بڑی جو مطلب پورے ہریادہ کے بچوں میں دماغ میں ایک چنتہ ستائی جا رہی ہے کچھ ہے مارچ کو کیا ہوگا اور بہت سی جگہ سے ان کو نیگٹیویٹی بھی مل گئی ہے کہ کوئی بھی برتی لوگ سبہ کے الیکشن سے پہلے نہیں ہوگی کئی کہرے آٹھ مارچ کو اچار سہیتہ لگ جائے گی پیارے بچوں ابھی تک اچار سہیتہ کے لیے ڈیڈ لائن کم سے کم میرے سب سے گیارہ یا بارہ مارچ کے آس پاس اچار سہیتہ لگنے کے چانس ہے اچار سہیتہ ابھی ہے نا اگر سرکار چاہے نا تو چھے مارچ کو اگر میں بتاتا ہوں کیا فیسلے پر کیا چیزیں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ سارے فیسلے مرج کر دیئے گئی ہیں چھے مارچ کو کیا ہے تو چھے مارچ کو نا اچسسی یا سرکار یا اچسسی کا مطلب ہے سرکار اپنی اور سے جی جان لگا دے گی اس فیسلے کو اپنے فیور میں لینے کے لیے اور سرکار چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا چھپن ستہون پر سنگل بیچ کے روک کے بعد سرکار راتو رات کوٹ کھلوا کر ڈبل بیچ میں پیپر لے سکتی ہے تو چھے مارچ کو سرکار ہے نا اتنے دن چاہے کچھ بھی ہو ابھی اس مطلب ہے نا اچسسی پر یا اے جی بغیرہ پر سبی پر کیا ہے مطلب بہت زیادہ پریسر ہے تو اپنی جی جان وہ لگا دیں گے چھے مارچ کو لے کر ہاں ان کیس اگر میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ اگلی ہیرنگ نہیں مل سکتی ان کیس اگلی ہیرنگ ملتی ہے نا تو تی جی ٹی کا رجلٹ ہے نا وہ بداؤڈ سوسیو اکونومی کے آنے کے پورے چانس ہے سات یا دس مارچ سے پہلے پہلے ہے نا تی جی ٹی کا رجلٹ آپ کا دیکھنے کو مل جائے گا سبھی سے ریکویسٹ ہے چینل ضرور سبسکرائب کر لینا اور پیارے بچوں اور گروپ ڈی کے لیے نا اگر چھے تک تو یہ ویٹ کریں گے چھے تک یہ میرے ساب سے ویٹ کر رہے ہیں چھپن ستاون کا یہ شوٹ آؤٹ ہو جائے اگر اگلی ہیرنگ ملتی ہے تو چھپن ستاون کی جو بھرتی ہے تو وہ تو لوگ سبا کے بعد جاتی دکھائی دے گی کیونکہ اچار سہیتہ میں مرلہب اور چیزیں ہو سکتی ہے جوائننگ بغیرہ تو جوائننگ بغیرہ اس کی لوگ سبا الیکشن کے بعد دکھائی دے رہی ہے ہاں سیٹی مینز کا رجلٹ جو مرلہب اس میں چیار گناہ والے میں ویڈاؤٹڈ آئی نمبر ایہ لمب اغیرہ کیونکہ جوائننگ کرائی تو باقی گروپوں کا رجلٹ ہے اس میں آنے کے چانسے رہیں گے جتنے بھی ایکزام ہو چکے ہیں اور اب سب سے امپورٹینٹ ہے گروپ دی چھے مارچ کے بعد اگر ہے نا اگر سرکار جیت گئی تو یہ سنگل کلک ایک کلک پر رجلٹ ہے ایک دن میں ایک گھنٹے پہ لے ٹی جی ٹی کا رجلٹ آیا ایک گھنٹے بعد چھپن کا ایک گھنٹے بعد ستہون کا کہنے کا مطلب ہے سنگل کلک رجلٹ دوری ہے اگر چھے مارچ کو جیت جاتی ہے اگر نہیں جیتی تو ٹی جی ٹی کا رجلٹ آئے گا اور اگر بارہ مارچ کے آس پاس اچار سہیتہ لگتی ہے تو یہ ایک دن میں پورٹل اوپن کر دیں گے ایک دن میں ساری چیزیں کر دیں گے تو کہنے کا مطلب ہے یہ گروپ ڈی کا رجلٹ ہے نا لوگ سبہ ایلیکشن سے پہلے کہ نکالنے کے پورے پورے چانس ہے تو ان کے سرکار خود چاہتی ہے کہ لوگ سبہ میں ہم ان کا کریڈٹ لے کر ہی جائے اور بچے نیراس ہو گئے ان سے کہنا چاہتا ہوں آج بھگت سنگھ راجگرو سکھ دیو اوپر بیٹھ کر ہس رہے ہیں ہم نے کل کے لیے جان گوا دی تھی یہ ایک رجلٹ کے لیے اتنے نیراس ہو گئے ہیں اور ہمارے سامنے بریٹس حکومت تھی جو گولیاں چلا رہی تھی پھر بھی ہم سینہ تان کر کھڑے تھے ہمارے اندر کوئی بھے نہیں تھا پیارے بچوں اگر یہ بھرتی آپ کہتے ہو کہ کینسل ہو جائے گا پورا کا پورا سیٹی تو پورا کا پورا سیٹی نہیں پوری کی پوری سرکار کینسل ہو جائے گی جو یہ خودیں نہیں چاہتی ہے تو پڑھنے والے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ اس دیپریسن کے ماحول سے باہر آئیے آپ ہے نا مطلب ہے اتنی وکٹ پریستیتیوں کے باوجود بھی ہے نا مطلب ہے جو ہمارے یودہ ہے انہوں نے ہار نہیں مانی تو آپ کا جب نیکسٹ ہیرنگ ملتی ہے تو بچوں کے روتے ہوئے میں سے جاتے ہیں سر اب کیا ہوگا ہم کیا کرے تو میں کہنا چاہتا ہوں مٹا آپ کی جو سکسس ہے نا وہ پوسٹ پورنڈ ہو گئی ہے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بھرتی کوئی بھی کینسل ہونے والی نہیں ہے یہ سیٹی ہے نا مطلب اس میں جتنی بھی کھامیاں ہے میں خود چاہتا ہوں کہ جتنی جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے ان کو جوب ملنی چاہیے اور جو بھی چیزیں مطلب ہے نا پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کبھی بھی انیائی نہیں ہونا چاہیے تو کوئی تینسن مطلب گروپ چھپن ستان والے بچوں سے گروپ ڈی والے بچوں سے ٹیزی ٹی والے میرے بھاوی ادھیاپک ادھیاپ پکاؤں سے اور کوئی بھی آپ کو کوئیری ہے نا یہ میں خود سکتے ہو پیارے بچوں اور اسی امید کے ساتھ ہم پڑھائی بددستور جاری رکھیے اور جن کا سی ای ٹی کوالیفائی نہیں ہوا نیا سی ای ٹی آئے گا ہریانا پولیس کی بھرتی تو چلو سی ای ٹی بیس ہے نیا سی ای ٹی گروپ سی او ڈی کا ایک اور آنے والا ہے اپنی تیاری جاری رکھیے نیگٹیو محول سے دور آئی ہوئی ہے اور آپ کو دنیا نیگٹیو کرنے پر تلی ہوئی ہے اور کوئی انسان آپ کو پوزیٹیو کر سکتا ہے تو صبح اٹھ کر آئینہ دیکھنا آئینے میں جس انسان کو دیکھوگے وہی آپ کی لائی بدل سکتا ہے وہی آپ کو پوزیٹیو کر سکتا ہے اور یہ ویڈیو میں نے کیوں بنائی کیونکہ پورے ہری آئینہ کے بچے نیگٹیو ہو چکے تھے وہ میرے چھوٹے بھائی بین ہے اور اگر وہ نیگٹیو ہے تو ہم پوزیٹیو کیسے ہو سکتے ہیں تو آپ ہم اکٹھے مل کر ہوں گے پوزیٹیو ہوں گے میں ابھی پوری طرح پوزیٹیو ہو گیا آپ بھی پوزیٹیو ہوئی اور تین سر مطلب مارچ کے مہینے میں کہتا ہوں اس بار ہو لی ہے نا آپ کی گلال سنگ کسیو سنگ بنے گی دھنے بارد جائے ہندے جائے بارت love you all